اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہم نے کل پڑا ہے پچھلے لسل میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں فیل سے متعلق ہم نے دیکھا تھا کہ مادہ وہ مواد ہے وہ راو میٹیریل ہے جس سے فیل وجود میں آتا ہے جیسے ہم نے ایک لفظ لیا یہ راو میٹیریل ہو گیا وزن وہ ہے کہ وہ سانچہ جس میں ہم مادہ کو رکھتے ہیں راو میٹیریل کو رکھتے ہیں بسلن ہم فا آلا یہ وزن ہے سیغہ میں ہم ٹینس بھی پائے جاتے ہیں اور نمبر آف پرسنز بھی ٹینس جو ہے وہ یہ کہ جس میں زمانہ پائے جا رہے ہو جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں سے ہم نے نا سا اور را کو ہم نے فا آلا کے وزن پر رکھا تو یہ بن گیا نا سا را اور نمبر آف پرسنز کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھیں جیسے یہ نا سا را ہے یہ نمبر آف پرسنز کتنے ہیں ہوا اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا سا را تو یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دو کو ہما کو اور یہ یہ ہوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ سیگا ہو گیا اب گردان کسے کہتے ہیں کہ ضمیر کے مطابق فیل کے سیگے بنانے کو ہم فیل کی گردان کہتے ہیں سمپل سی بات ہے یعنی یہ ہم نے گردان بنا لی دیکھیں یہ ہماری ہے بیسک فیل ماضی معروف کی گردان اس کو ہم نے عذبر یاد کر لیا تھا کل کل ہم نے اس کے تین اوزان بھی کیے تھے اور ہم نے کہا تھا فا کلمہ پر اور لام کلمہ پر کوئی تبدیلی نہیں آتی اور جبکہ این کلمہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یعنی اس میں دمہ بھی آ سکتا ہے فتحہ بھی آ سکتا ہے اور کسرہ بھی آ سکتا ہے تو یہ تھی گردان ہماری فیل ماضی کے حوالے سے اب جیسے اس میں ہم نے ابھی دیکھے نا سارا ہے اب اس کو اسی پیٹرن پر ڈال کے ہم دیکھتے ہیں یہ جیسے ایک گردان بنا لی میں نے سب سے پہلے اس میں صرف نا سارا نا سارا ڈال دیا اب میں اس کی گردان بناتی ہم نے اس کی گردان بنائی ہے اب ہم اس کو پھر سے سمجھ لیتے ہیں اسی پیٹرن پر کہ جیسے یہ دیکھیں فیل سے جو بھی کوئی جملہ شروع ہوتے اس کو ہم جملہ فیلیا کہتے ہیں کہ جملہ فیلیا میں فیل ہوگا اور فائل ہوگا اس کے بغیر کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا ہم نے اس سے پیچھے ماضی کے جو تین اوزان پڑے ہیں ان میں جو گردان میں استعمال لونے والا ہر سی کا جو ہے وہ ایک مکمل جملہ فیلیا تھا اور ہر سیگے میں یہ دیکھیں ہر سیگے میں ایک فائل ضمیر کی صورت میں موجود ہے اور چھپی ہوئی ہے فائل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اس لیے ہر سیگے میں چھپی ہوئی ضمیر بھی حالت رفع والی ضمیر ہوگی تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے فائل کے طور پر یعنی نوسہ رہ اس ایک مذکر نے مدد کی ان دو مذکر نے مدد کی ان سب مذکر نے مدد کی اس ایک مونس نے مدد کی ان دو مونس نے مدد کی ان سب مونس نے مدد کی تم ایک مذکر نے مدد کی تم دو مذکر نے مدد کی تم سب مذکر نے مدد کی تم ایک مونس نے مدد کی تم دو مونس نے مدد کی تم سب مونس نے مدد کی میں نے مدد کی ہم نے مدد کی تو آپ دیکھ رہے ہیں مدد کی فیل ہو گیا اور جس کسی نے مدد کی وہ فائل ہو گیا تو اس طرح سے یہ اسم ضمیر کی صورت میں اسم فیل تو ہے ہی ہے لیکن فائل بھی اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اب بعض ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ فیلیہ میں فائل جو ہے وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے مثلا یہاں پہ میں نے کہا کہ ناصرہ اس نے مدد کی پھر میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ حامد نے مدد کی تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا حامد نے مدد کی تو ناصرہ حامدن حامد نے مدد کی یعنی ایسی صورت میں ہم پھر گردان کے صرف سیغہ نمبر ایک یعنی واحد مذکر غائب اور سیغہ نمبر چار یعنی غائب واحد مونس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسم ظاہر کو حالت رفع میں لے جاتے ہیں کیونکہ فائل تو ہوتے ہی حالت رفع میں ہیں اور مذکر کے لیے ہم سیغہ نمبر ایک استعمال کریں گے مونس کے لیے سیغہ نمبر چار استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم کہیں پر بھی اس کو ظاہری حالت میں استعمال نہیں کر سکتے تو فائل ظاہری حالت کے طور پر صرف سیغہ نمبر ایک اور سیغہ نمبر چار میں آ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ناصرہ ساجدہ سامیہ جالسہ یہ فیل اور فائل ضمیر کی حالت میں فائل یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے ناصرہ ساجدہ سامیہ جالسہ میں بھی فیل اور فائل دونوں موجود ہیں لیکن اگر ہم فائل ظاہر کریں تو یہ آگے سے پھر یہ اس کی ایکزیمپلز ہیں مجھ امید ہے کہ اب آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے اب ہم تھوڑی سی اپنی پشلی رویان کرتے ہیں یہاں سے کہ حامدن اور شویبن یہ عربی نام ہے مردوں کے جو عرب نام ہیں وہ فلی فلیکسبل ہوتے ہیں جبکہ مریموں اور آمینہ فاطمہ تو اور آمینہ تو جتنے بھی مونس نام ہیں وہ پارٹلی فلیکسبل ہوتے ہیں غیر معرب ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں المسلموں یہاں پر تو چونکہ ال لگاو ہے جس کی وجہ سے ایک دمہ ہے ادھر بھی ال ہے جس کی وجہ سے ایک دمہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فیلیہ اور اسمیہ میں کیا بیسک فرق ہوتا ہے آپ کو ہم نے اس میں درس نمبر چودہ میں عدد یعنی نمبر کا چارٹ بنایا تھا ہم نے دو اس طرح سے تھا کہ واحد مسنہ جمع اور مذکر مونس اور حالت رفع نص برجل تو چونکہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے اس وجہ سے اب ہم یہاں پر فائل کو لگا کر دیکھتے ہیں ہم نے وہاں پر مسلمون بنایا تھا تو اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے لکھا یہاں پر المسلمون المسلمانی المسلمون اور مونس میں لکھا ہم نے المسلماتو المسلماتانی المسلماتو آپ کو یاد آگیا ہوگا چلیں اب ہم اس میں وہی فیل ماضی لگاتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے فیلیا بناتے ہیں ہم یہاں پر فیل ماضی لگا کر پورا جملہ فیلیا بنا رہے ہیں یہاں پر فائل نظر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے جملہ فیلیا لگایا نصر المسلمون نصر المسلمانی نصر المسلمون پھر میں نے فیمل والا لگایا سیغہ نمبر ایک یہاں پر لگایا اور سیغہ نمبر چار یہاں پر لگایا مونس کے لئے نصرات المسلماتو نصرات المسلمتانی نصرات المسلماتو مطلب کیا بنا کہ ایک مسلمان نے مدد کی دو مسلمانوں نے مدد کی سب مسلمانوں نے مدد کی ایک مسلم مونس نے مدد کی دو مسلم مونس نے مدد کی سب مسلم مونس نے مدد کی یہاں پہ دیکھیں ہم نے فیل پہلے لگایا ہے اور اس کا جو فائل ظاہر ہے وہ بعد بھی لگایا ہے فرض کریں اگر ہم فائل کو پہلے لے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اب ہم فائل کو پہلے لے آئے یہ دیکھیں اور پھر فیل ماضی لگایا ہے ہم نے تو یہاں پہ فرق کیا ہے کہ واحد کے سیگے میں اب سیگہ نمبر ایک آئے ادھر سیگہ نمبر دو ادھر سیگہ نمبر تین ادھر سیگہ چار پانچ اور چھے یعنی اگر ہم فائل پہلے لے آئیں تو پھر سارے سیگے اپنی اپنی ترتیب کے حساب سے آئیں گے ایسا کیوں ہے اس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کا بھی مطلب ہوئی ہے المسلموں ناصرہ مسلمان نے مدد کی بس صرف یہ کہ فائل چونکہ پہلے آگیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیاں کے اجزاء کیا ہیں مبتدار خبر جملہ فیلیاں کے بیسیک اجزاء فیل اور فائل یہ بلکل میں نے بیسیک باتیں کی جا رہی ہیں ابھی ہم نے یہ لکھا تھا ناصر المسلموں شروع میں مسلمان نے مدد کی پھر ہم نے لکھا المسلموں ناصرہ اس کا بھی مطلب یہ ہے مسلمان نے مدد کی اردو میں تو دونوں مطلب یہ کی طرح ہوتی ہیں عربی میں تھوڑا سا سلائٹلی فرق ہوتا ہے جیسے فرض کریں کہ میں نے یہ کہا کہ اس میں ناصر المسلموں میں میں نے کہا کہ مسلمان نے کیا کیا مسلمان نے مدد کی ٹھیک ہے المسلموں ناصرہ اب یہاں پہ رہے کہ کس نے مدد کی یعنی تھوڑا سا سٹریس دیا گیا ہے تو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جب جملہ فیلی آئے گا تو مسلمان نے مدد کی اور اس میں ہمیں کہا ہے کہ کس نے مدد کی مسلمان اس نے مدد کی مسلمان اس نے مدد کی کسی اور نے مدد نہیں کی تو اس طرح سے جملے میں سٹریس آگیا ہے یہ فرق ہے ادروائز ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ جملہ فیلیہ بنا یہ جملہ اسمیہ بنا کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں فائل پہلے آ گیا اب اس بات کو پھر سے ہم سمجھتے ہیں کہ جملہ فیلیہ میں فیل پہلے آتا ہے فائل بعد میں آتا ہے فیل پہلے آ گیا اس کا فائل بعد میں آیا پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فائل فائل فیل سے پہلے نہیں آتا لیکن اگر فائل فیل سے پہلے آ جائے تو پھر وہ جملہ فیلیہ نہیں رہتا وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے یعنی اب فائل جو ہے وہ مبتدہ بن جائے گا تو یہ مبتدہ المسلمون مبتدہ ہوگا یہاں پر المسلمون جو ہے یہ مبتدہ ہوگا اور یہ جو پورا جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ ہے یہ پوری یہ اس کی خبر بن جائے گا یہ مبتدہ ہوگیا اور یہ خبر ہوگی آئیں اب ہم اس کے بیسک ڈیفرنس کو سمجھ لیتے ہیں یہ سارا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جملہ فیلیہ میں فائل اگر اسم ظاہر ہو یعنی ضمیر کی شکل میں نہ ہو تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا چاہے فائل واحد ہو مسنہ ہو یا جمع ہو البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی دیکھیں جنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیگا نمبر ایک اور سیگا نمبر چار یعنی یہاں پر ہم نے مذکر استعمال کیا ہے تو سیگا نمبر ایک اور یہاں پر منس استعمال کیا ہے تو سیگا نمبر چار لگایا جنس کا حصہ لحاظ ہم نے رکھ لیا ہے باقی یہ ہے کہ فائل اگر واحد ہے مسنہ ہے جمع ہے واحد ہے مسنہ ہے جمع ہے لیکن فیل ہمیشہ واحد آئے گا ہم نے درس نمبر بیس میں پڑھا تھا کہ مبتدہ اور خبر ارابی لحاظ سے حالت رفع میں ہوتے ہیں اور وسط کے حساب سے یہ معرفہ ہے اور یہ نقرہ ہے عموماً اب اسم کی جو چار پروپٹیز تھی ان میں سے دو تو کور ہو گئی دو رہ گئی اور وہ تھی جنس اور عدد اور اس میں خبر جو ہے وہ مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرے گی اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ عدد کے حساب سے یہ واحد ہے یہ مسنہ یہ جمع ہے واحد مسنہ جمع اور جنس کے حساب سے چونکہ یہ مذکر تھا تو اس کی وجہ سے اس کا سیگا بھی مذکر لگا ناصرہ اسی کو فالو کر رہے ہیں اب یہ جنس کے حساب سے بھی اسی طرح سے ہی فالو کر رہے ہیں جنس اور عدد کے حساب سے یہ بھی جنس اور عدد کے حساب سے اسی کو فالو کر رہے ہیں ہم فائل کو فیل سے پہلے لے آتے ہیں تو وہ پھر مبتدہ بن جاتے ہیں اور جب وہ مبتدہ بنتا ہے تو پھر مبتدہ اور خبر بنتی ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ جنس اور عدد میں مبتدہ کے مطابق ہوگی بس صرف یہ بیسک ڈیفرنس ہے کہ جب ہم جمعہ فیلیا سے جمعہ اسمیاں بناتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے زمائر میں یہ ہم نے زمیر منفصل مرفوع میں پڑا تھا ہوا ہما ہم یہ اسم ہے اور حالت رفع میں ہے معرفہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ مبتدہ بنا سکتے ہیں ہم انہیں مبتدہ کہہ سکتے ہیں اب اس کے آگے ہم خبر لگاتے ہیں اور وہ فیلیا بناتے ہیں جملہ فیلیا لگا دیں گے تو وہ خبر بن جائے گی آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہم نے جملہ اسمیاں بنایا اور اس میں آگے جب ہم فیل لگا رہے ہیں جملہ فیلیا لگا رہے ہیں تو وہ عدد اور جنس کے حساب سے اپنے مبتدہ کو فالو کر رہے ہیں پہلے ہم نے جب لگایا ناصرہ اس نے مدد کی پھر میں نے کہا ہوا ناصرہ اس نے یعنی اس نے مدد کی صرف اس ہی نے مدد کی کسی اور نے مدد نہیں کی سٹریس آ گیا نا المختصر آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جملہ فیلیا میں سیگوں کی شکل میں گردان میں جو سیگیں ہم بنا رہے ہیں وہ اس میں فیل اور فائل زمائر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں البتہ فائل اگر ظاہر کرنا ہو تو وہ صرف سیگہ نمبر گردان کے سیگہ نمبر ایک اور چار میں آئے گا ظاہری حالت میں اسی طرح سے ہم نے جو بیسک فرق جملہ فیلیا اور اسمیا میں دیکھا تھا کہ جملہ فیلیا جو ہے اس میں فیل جو ہے وہ فائل کو صرف جنس میں میچ کرتا ہے اگر فائل مذکر ہے تو فیل میں بھی مذکر کا سیگہ ہوگا اگر فائل مونس ہے تو فیل میں بھی مونس کا سیگہ ہوگا اس کے علاوہ عدد میں یہ ہے کہ فیل ہمیشہ عدد میں واحد ہوگا چاہے فائل واحد ہو مسنہ ہو یا جمع ہو جملہ اسمیا میں مبتدہ اور خبر عدد اور جنس کے حساب سے میچ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا میں بھی بدل سکتے ہیں یعنی جملہ فیلیا اسمیا میں اس کے دو پارٹ سے مبتدہ اور خبر تو خبر جو ہے وہ پورا جملہ فیلیا بھی ہو سکتی ہے ابلی لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ